السلام علیکم حافظ طاہر محمود اشرفی نے بھی سعودی فیصلے کی تصدیق کی اور کہا کہ سعودی حکومت نے دنیا بھر سے آزمین حج کی آمد کی منظوری دے دی انہوں نے کہا کہ پاکستان سے کتنے آزمین حج سعودی عرب جا سکیں گے اس بارے میں پاکستان کو بعد میں مطلع کیا جائے گا علامہ طاہر اشرفی کا کہنا تھا کہ اٹھارہ سال سے کم اور ساٹھ سال سے زائد ان کے افراد حج کے لیے نہیں جا سکیں گے جبکہ آزمین کو کرونا ویکسینیشن کے ساتھ سعودی عرب میں تین دن قرنٹینہ کرنا ہوگا اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ